ناظرینِ کرام بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے وطن میں حضرت شاہ شمس توریز مجلس میں موجود تھے اور بہت سے دوسرے اکابرین اور سید بھی موجود تھے ایک سید نے جو اکابر شہر میں سے تھا اور بہت شورت رکھتا تھا اس نے آپ کو کہا کہ آپ کے سید ہونے کا ثبوت کیا ہے آپ نے اپنا نصب نامہ بیان کر دیا اس شخص نے کہا کہ یہ بھی ثبوت کا محتاج ہے یہ سن کر آپ جلال میں آگئے اور فرمایا کہ یہ بات زمانے میں مشہور ہے کہ سید کے جسم کو آگ نہیں جلا سکتی اگرچہ اس کا کبھی تجربہ نہیں کیا گیا مگر اس سے بہتر کوئی تلیل نہیں کہ ایک گڑھے میں خوب آگ روشن کی جائے اور ہم دونوں اس گڑھے میں تاکل ہو جائیں جسے آگ نہ جلائے سمجھ لیں کہ وہی سید ہے لوگوں نے یہ بات قبول کی اور ایک گڑھے میں خوب آگ روشن کر دی گئی جب اس کی گرمی شدت احتیار کر گئی تو حضرت شاہ شمس تبریز اس گڑھے میں داخل ہو گئے لیکن آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا آپ نے سید کو فرمایا کہ آپ بھی آج ہیں آپ کیوں دیر لگا رہے ہیں سید لوگوں کی شرم کے مارے اور اپنی آن رکھنے کی خاطر آگے بڑھا مگر آگ کی شدت کو محسوس کر کے بدحواس ہو گیا جوں ہی وہ گڑھے کے قریب پہنچا اور اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی اور وہ چیخو پکار کرنے لگا حضرت شمس الدین گڑھے سے باہر آ گئے اور اپنا دست مبارک اس کے کپڑوں پر پھیرا آگ فوراں بوجھ گئی یہ کرامت دیکھ کر وہ شخص آپ کے قدموں میں گر پڑا اور معافی کا طلبگار ہوا دوسرے لوگوں کو یہ واقعہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی اور وہ آپ کے محتقد ہو گئے یہ واقعہ کرامتالعولیہ صفحہ نمبر 226 سے لیا گیا ہے ناظرین کرام آپ کی اولاد کے بارے میں مختلف قسم کی روایات ہمیں ملتی ہیں حضرت شاہ شمس طبریز نے سن 655 میں ملتان میں سکونت اختیار کی آپ کے دو صاحب زادے تھے نصیر الدین محمد نے 21 رمضان سن 682 میں با عمر 94 برس وفات پائی ان کا مزار قلع لاہور کے تہخانہ میں بتایا جاتا ہے دوسرے فرزند کا نام سید علاو دین احمد تھا جو سید احمد شکر بار بھی کہلاتے تھے ان کا مزار ہندوستان کے ریاست جیپور قصبہ نڑ میں بتایا جاتا ہے ناظرین کرام آپ کا سلسلہ نصب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک بتایا جاتا ہے اس لئے بہت سارے لوگ آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی وجہ سے جعفریہ یعنی شیعہ بھی کہتے ہیں اس لئے آپ کے مزار پر ہزاروں شیان علی ہر سال حضر ہو کر اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سننے بھی آپ کے مزار کو خلاق برکات سمجھتے ہیں اور یہاں پر حاضری دینا اپنا منصب اولین سمجھتے ہیں ناظرین کرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ